اسلام علیکم ناظرین روحی رنگ نیوز میں خوش آمدی آپ دیکھ رہے ہیں روحی رنگ نیوز اور میں ہوں سلوہ حسنین آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے دلشاہت حسین جاوہ کی ریپورٹ کے مطابق بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خان کاہ شریف گورنمنٹ ہائی سکول میں سینٹر کا قیام عمل میں لائے گیا جس میں بین ازیر انکم سپورٹ کے آفیسر عادل ڈھاٹ ساتھ کی زیر نگرانی عورتوں کو جون دوہزار تئیس کی قصہیں جاری کی گئی ہیں چند نام نے ہاتھ صحافیوں نے جھوٹی اور منگھیڑت خبریں لگائیں کہ خان کا شریف سینٹر میں ریٹیلرز عورتوں سے پیسے کاٹ رہے ہیں جس پر حبیب الرحمن جویاز صدر جناب پریس کلپ سوئی والا انفرمیشن سیکیٹری بہاورپور پریس کلپ بہاورپور تحصیل صدر دلشاہت حسین جاوہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سینٹر کا وزٹ کیا اور سینٹر میں موجود عورتوں سے پیسے کی قطوتی کے بارے میں پوچھا جس پر عورتوں نے کہا کہ ہم سے کوئی قطوتی نہیں ہو رہی یہ سب جھوٹی اور منگھیڑت خبریں ہیں اس موقع پر بین ازیر انکم سپورٹ کے آفیسر آدل ڈھار صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ سینٹر پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں عورتوں کے لئے بیٹ نکالا کہ انتظام ہے اور ٹینٹ لگا کر چھاؤں کا انتظام کیا گیا ہے پینے کا تھنڈا پانی کی سبیل لگائی ہے اور شکایت سینٹر بنایا گیا ہے اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ اپنی شکایت کا اندراج کروائیں اس موقع پر سیکیورٹی ان چارج عابد بین ازیر انکم سپورٹ آفیسر ولید ریسکیو وان وان ٹو ٹو آفیسر ساجد اپنی ٹیم کے ہمراہ سینٹر پر موجود تھے